السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سندھے بریانی تو اس کے لیے مجھے چاہیے فور میڈیوم سائز کے انیان میں نے بلکل پتلے پتلے اس کو کاٹ لیا ہے اور ایک کٹوری مجھے چاہیے دہی کی اس میں میں نے بریانی مسالہ ایک پاکٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہاں مجھے گارنیش کے لیے چاہیے پودینہ اور تھوڑے سے میں نے یہ لے لیا ہے نیبو میں نے لے لی ہے یہ گارنیش کے لیے اور مسالوں میں مجھے چاہیے لالو برش ایک چمچ نمک ہزوزائی کا لے لیں اس کے بعد پساوہ زیرا میں نے لیا ہے ایک چمچ اور پساوہ ہی میں نے دھنیا لیا ہے ایک چمچ لسن ادرك کا پیسٹ میں نے دو چمچ لے لیں اور آلو بخارے میں نے تین سے چار لے لی اور یہ گارنیش کے لیے ہے یہ میں نے اس کے لیے ہے میں نے چاول کیوں چاولمل کی باوائل کر excited میں نے خریمیش اور پدینہ کے لیے لیا پتہایا ہے اور یا زیر یا چکین اور یہاں پر اینے آپ کو ایسرís کر اکیاب دیا ہے ایک ہاف کپ میں نے اول لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کیورا ایسنس لیا ہے یہاں پہ میں نے پانی باول کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں جو اس کے انگریڈیئنٹس ہیں جی تو چاول میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اپنی چل دیں کورنے کی طرف جی تو اوائل ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انیان جی تو یہ دیکھیں پیاز ہم نے نکال دیا ہے اب براؤن کر کے اب ہم اگلا سٹیپ آپ کو بتاتے ہیں اب ہم نے چکن اور آلو ریٹ کر دی ہوں اب میں اس کو سٹیز کریں گے اچھی طرح تاکہ جو بھی چکن کا پانی ہوگا ہے وہ دلگ ہے اور چکن میں ایک اچھا اچھا کلار آگے اور آلو میں بھی اچھا کلار آگے تو پھر ہم اس میں سٹیز کریں گے یہ دیکھیں پہ میں اچھا اچھا کلار آگے ہیں آلو کو بھی اور چکن پہ بھی کوئر ہم اس کے رأس کریں گے پہلے اپنی بھی براہ سٹیز ہم نے براہ سٹیز کریں گے اب ہمیں اپنے کے بھونے کے مراحل پہ اچھا درہا بھونیں گے اور اس کا جو ایکسٹر آئے ہیں وہ ہم اپنے کیلوم کر دیں گے یہ ہمارا کورما رڈی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور اس کا جو ایکسٹرو آئے ہیں ہم اسے اکسٹر آئے ہیں رائس میں پہلے ہم نے رائس کی لیئر لگانی ہے اس کے اوپر پھر یہ کورما ڈالا ہے ہم نے لگا دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے انین براؤن کیا تھے کرش کر دیا میں نے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے فدینہ ہم زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس کی خوشبو آئے گی اس میں ہم نے دھنیا ایڈ نہیں کیا اور ہم ڈالیں گے تھوڑا سا لیمن پھر وہی سیم کرنا ہے جو ہمارا براؤن کی آوہ پیاز ہے وہ ہم نے ڈال لیں ساتھ میں جو پدینہ تھا وہ ڈال لیں تھوڑا سا لامن ڈال لیں اچھا یہ میں نے زردے کا رنگ لے لیا تھا ایک چمچ اور دو ڈھککن میں نے لیا تھے کے وڑا ایسنس کے جو میں نے آپ کو شروع میں کے وڑا بتایا تھا تو اپنی اس طریقے سے ڈال دیں اس کے بعد میں نے جو آئل ریموف کر دیا تھا اوپر سے چکن کے تو وہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گے اب ہم اس کو رکھیں گے دم پہ جی فرمیسی دیکھیں اس پہ بہت اچھا دم آگیا ہے اور میں اس کو مکس کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اسی فانل لک امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ